آپ سبی کا خیر مقدم ہیں آپ کے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے اور آج جیسے کہ آپ کو لوگوں کو معلوم ہے کہ دو سپتمبر دوہزار چوبیس کو جو آپ کا اگزیم ہوا تھا یو جی سی نیٹ جی آر اف کا اس کی جو ہے وہ آنسر کی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے اب کافی سارے بچوں کو آنسر کی میں ملانے میں کافی دکت آ رہی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آنسر کی جو ہے وہ کوشنس نمبر سے نہیں ملاتے ہیں وہ آپ کو ملانا پڑتا ہے اور جو کوشن آئی ڈی صحیح ہوتی ہے اسی کی اکوڑنگ جو ہے وہ آپ کا اپشن جو ہے وہ درست ہوگا تو آپ لوگ اپنا پیپر یا تو آپ لوگ اپنے پیپر پر نسان لگا لیجئے یا پھر آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ کس کا آنسر جو ہے وہ کیا ہے میں آپ کو کوشن آئی ڈی سے ہی بتا دوں گا اور کوشن نمبر اکیون سے کیونکہ پچاس کوشن جو ہے وہ آپ کے فرسٹ پیپر کے ہیں اس کی آپ لوگ جو ہے وہ آرام سے چیک کر سکتے ہیں لیکن اردو والے طالبے علم ہے تو اس لئے میں آپ کو اردو کی جو ہے وہ آنسر کی پہلے بتاؤں گا تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں کوشن نمبر 51 ہے اور آپ لوگ اس کی کوشن آئی ڈی دیکھ سکتے ہیں 862 ہے تو کوشن ہے مارے پاس تاریخی وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشان دہی کیجئے تو چار اوپشن دیئے گئے ہیں 1,2,3,4 اور اس میں جو ہے وہ اوپشن دیئے گئے ہیں D,B,C تو میں جو کریکٹ آنسر ہوگا اسی پہ نشان لاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلوں گا تو اس کا آنسر ہو جائے گا اوپشن فرسٹ یعنی کہ D,B,C,A جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد کوشن نمبر 52 ہے داستان اور ان کے کرداروں کی روشنے میں صحیح جوڑی کی نشاندہ ہی کیجئے کوشن نمبر 52 ہے اور اس کی جو کوشن آئی ڈی ہے وہ ہے 808 سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپشن 2 آگے بڑھتے ہیں اسی طریقے سے میں آپ کو سارے آنسر ہو جائے گا جلد یلدی بتا دوں گا کیونکہ 100 کوشن ہوتے ہیں تاکہ ویڈیو جو ہے وہ لمبا نہ بنے اور آپ لوگ جہاں وہ آرام سے چیک کر لیں کوشن نمبر 53 کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا اور اس کی آئی ڈی ہے 868 تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا B اور A آگے بڑھتے ہیں آگلے سوال کے طرف تاریخی اشاعت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشان دہی کیجئے کوشن نمبر 54 ہے اور اس کی آئی ڈی ہے 858 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا اوپشن 2 یعنی کہ B A DC اس کا درست آنسر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر 55 اور اس کی آئی ڈی ہے 823 اس میں بتانا ہے آپ کو کہ اس میں جو ہے وہ یہ مصرہ اللہ میں اکبال کی کس نظام سے لیا گیا ہے اور اس کی جو کوشن آئی ڈی ہے وہ ہے 823 اس حساب سے اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا اوپشن 2 یعنی کہ یہ شوائی امیر سے جو ہے وہ لیا گیا ہے 823 آئی ڈی کا آگے دیکھتے ہیں کوشن آئی ڈی ہے اس کی 835 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اوپشن 2 یعنی کہ باگے اردو شیر علی افسوس نے غلستان شہدی کا اردو ترجمہ میں کس نام سے کیا آنسر ہو جائے گا اس کے بعد کوشن نمبر 57 ہے تاریخ کے پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشان دہی کیجئے اور اس کی جو کوشن آئی ڈی ہے وہ ہے 851 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر 57 کا اور کوشن ہے 851 کا اوپشن ا یعنی کہ بی ہے سی ڈی اس کا جائے درست آنسر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر 58 تاریخ کے پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشان دہی کرنی ہے اور اس کی آئی ڈی ہے 859 اور صحیح آنسر ہو جائے گا اوپشن C یعنی کہ بی ڈی سی اے اس کا درست آنسر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں کس نوول کے پہلے باپ کونوان پریو کا گول ہے یا پریو کا گول ہے کوشن نمبر 59 ڈی 840 اور اس کا جو سہی آنسر ہو جائے گا اوپشن 2 یعنی کہ پیڑ 2 سے بری اس کا درست آنسر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر 60 ہے اور اس کی آئی ڈی ہے 900 اور اس کا جو سہی آنسر ہو جائے گا صرف اور کتاب کے اعتبار سے سہی جوڑی کی نشان دہی کرنی ہے اور اس کا جو سہی آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 4 اور اس کا درست آنسر ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کوشن نمبر سکسٹی ون ہے زیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط صحیح زمروں کی نشان دہی کرنی ہے اور اس کی جو آئی ڈی ہے ایٹ ایٹ فول اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا یعنی کہ بی اور ڈی جو ہے وہ صحیح آنسر ہے آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر سکسٹی ٹو اس میں بھی دو زمرے دیے گئے ہیں دو صحیح ہیں اور جو ہے وہ دو غلط ہیں اس میں سے آپ کو صحیح زمروں کی جہوہ نشان دہی کرنی ہے اور آئی ڈی ہے اس کی آٹھ سو پیچھتر آنسر ہو جائے گا اے اور ڈی یعنی کہ ہندو سائن لسان یاد مہید دین قادری زور کی ہے اور اپشن ڈی سوت یاد اور فوم نیاد اقتدار حسین کی ہے آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر نیچ کے طرف کوشن نمبر سکسٹی تری زیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو زمرے غلط ہیں صحیح زمروں کی نشان دہی کرنی ہے اور اس کا جو ایٹ سیون ایٹ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کوشن ڈی ہے ایٹ سیون ایٹ آٹھ سو اٹھتر اپشن اے یعنی کہ بی اور سی جو ہے وہ اس کا درست آنسر ہے آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر سکسٹی فور اللہ ماشیبن نومانی کی تصنیف شیرول اجم حصہ چہارم کتنے فاصلوں پر منقاسیم ہے کوشن نمبر ہے یہ سکسٹی فور اور اس کی جو آئی ڈی ہے وہ ہے آٹھ سو اکیس اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن ڈو یعنی کہ تین حصوں پر کیا ہے وہ مستمیل ہے آگے بڑھتے ہیں اردو کا پہلا روزنامہ اردو گائیڈ کس سہے سے جاری ہوا کوشن نمبر سکسٹی فائف ہے اور اس کی آئی ڈی ہے تین تو آٹھ سو تہرہ آنسر ہو جائے گا تری کلکتہ سے آگے بڑھتے ہیں زیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط صحیح زمروں کی نشاندہی کرنی ہے کوشن ہے سکٹی سکس اور آئی ڈی ہے ایٹ ایٹ ون یعنی کہ آٹھ سو اکسی لازٹ کے دیکھ لی ہے دیکھ لیجئے گا اس سے جو ہے وہ آپ لوگ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں تو آنسر ہو جائے گا ٹو یعنی کہ سی اور ای جو ہے اس کا درست آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر سکٹی سکس آگے بڑھتے ہیں دہلی ورنکولر ٹرانسلیسن سوسائٹی کو کس نے قائم کیا تھا کوشن نمبر سکٹی سیون ہے اور اس کی آئی ڈی ہم لوگ دیکھیں تو اس کی آئی ڈی ہے آٹھ سو پچیس تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آئی ڈی آٹھ سو پچیس کا آپشن فرسٹ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر سکٹی ایٹ صحیح جوڑوں کی نشان دہی کرنی ہے کوشن نمبر سکٹی ایٹ ہے اور آئی ڈی ہے اس کی آٹھ سو پچیس آنوے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آٹھ سو پچیس آنوے آئی ڈی کا وہ ہو جائے گا آپشن ٹو اس کا درست آنسر ہو جائے گا آئی ڈی آٹھ سو پچیس آنوے اگلا سوال ہے کوشن نمبر سکٹی نائن ہے بمبی سے بھوپال تک کس کے ربوتاز کا نام ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپشن ڈ یعنی کہ یہ اس مقصد چکتائے گا کیا ہے رب بھتاز ہے اور آئی ڈی ہے اس کی 837 آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر 70 اس میں آپ کو تنکین نگار اور ان کی کتابوں کے بارے میں جو ہے بتانا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپشن ڈو آگے بڑھتے ہیں نیچ سوال ہے ہمارے پاس کوشن نمبر 71 سنے اشاہت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشان دہی کرنے ہیں کوشن نمبر 71 اور آئی ڈی ہے اس کی 852 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپشن 3 یعنی کہ بی سی ڈی ہے اس کا جو ہے درست آنسر ہو جائے گا اگلا سوال ہے کوشن نمبر 72 تاریخی وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشان دہی کیجئے 1857 اس کی 857 اس کی آئی ڈی ہے اور بہتر کوشن نمبر ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپشن 3 یعنی کہ بی ڈی اے سی اس کا جائے گا درست آنسر ہے اگلا ہے کوشن نمبر 73 جیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو حلت صحیح زمروں کی نشان دہی کیجئے اور اس کا جو کوشن آئی ڈی ہے وہ ہے 869 یعنی کہ 8089 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا اوپشن 2 یعنی کہ سی اور ڈی جو ہے وہ اس کا کیا ہے درست آنسر ہے اگلا سوال ہے کوشن نمبر 74 اس میں آپ کو بتانا ہے یہ شیئر کس مجموعے میں شامل ہے کوشن نمبر 74 اور اس کی جو آئی ڈی دی گئی ہے وہ دی گئی ہے 833 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا اوپشن 2 یعنی کہ غلے نگمہ اس کا جاؤو درست آنسر ہو جائے گا اگلا سوال ہے نظم اور شائر کے اعتبار سے صحیح جوڑوں کی نشان دہی کرنی ہے آئی ڈی ہے 888 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر 75 اور آئی ڈی 888 اوپشن 3 جو ہے وہ اس کا درست آنسر ہو جائے گا اگلی سوال کے طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر 76 اس میں بھی یہی ہے دو زمرے دیے گئے ہیں صحیح اور غلط کی نشان دہی کرنی ہے جبکہ اس میں صحیح زمروں کی نشان دہی کیجئے آئی ڈی ہے آپ کی 870 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپشن 3 یعنی کے B اور A جو ہے وہ درست آنسر ہو جائے گا اگلی سوال قیام کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشان دہی کرنی ہے کہ کون سا کولے کب جو ہے وہ قائم کیا گیا 864 آئی ڈی ہے تو آنسر ہو جائے گا اوپشن 2 یعنی کے B D A اسی اس کا درست آنسر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر 78 کی طرف سنے اشارت کے اعتبار سے صحیح کی کیا کرنی ہے ترتیب دینی ہے کوشن نمبر 78 ہے اور آئی ڈی ہے 865 تو صحیح آنسر ہو جائے گا اوپشن A یعنی کے D C B اس کا جائے درست آنسر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اس میں آپ کو بتانا ہے کوشن نمبر 79 ہے اور آئی ڈی ہے اس کی اس آئی ڈی ہے اوپشن 3 اس کا جائے گا صحیح آنسر ہو جائے گا یعنی کے یہ مسنوی غلظہ نصیب میں شامل ہے کوشن نمبر 80 ہے اور اس میں تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح نشان دہی کرنی ہے اور آئی ڈی ہے اس کی 856 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپشن A یعنی کے B D C A اس کا درست آنسر ہے اگلا سوا کوشن نمبر 81 شائری کا زمانہ رخصت ہوا اب فلسفہ کا زمانہ ہے اور فلسفہ ہی علم و صداقت کا سرچشمہ ہے یہ خیال کس مغربی عدیب کا ہے کوشن نمبر 81 ہے اور آئی ڈی ہے اس کی 841 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپشن A یعنی کے افلاتون کا اگلا سوال ہے یہ شیر کس کسیدہ گو کا ہے اور اس کی جو آئی ڈی ہے وہ ہے 822 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اوپشن 2 یعنی کے یہ زوک کا ہے آگے بڑھتے ہیں کتاب اور مرسنیف کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشان دہی کرنی ہے اور آئی ڈی ہے اس کی 891 اور کوشن نمبر ہے ہمارا 83 تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا 83 کا اوپشن فرسٹ جائے گو درست آنسر ہو جائے گا اور آئی ڈی ہے 891 آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر 84 تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشان دہی کرنی ہے کوشن نمبر 84 اور اس کی آئی ڈی ہے 853 میں دونوں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جائے گا دونوں سے میچ کر سکیں تو آنسر ہو جائے گا C یعنی کے C ب A ڈی اس کا درست آنسر ہو جائے گا اگلا سوال ہے کوشن نمبر 85 زیل میں دو زمرے ہیں اور دو غلط صحیح زمروں کی نشان دہی کرنی ہے اور آئی ڈی ہے اس کے 871 تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option A یعنی کے A اور B جو ہے وہ کیا ہو جائے گا درست آنسر ہو جائے گا اگلے سوال کے طرف زیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط صحیح زمروں کی نشان دہی کرنی ہے کوشن نمبر 86 ہے اور آئی ڈی ہے 885 تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option 4 یعنی کہ B اور D جہاں وہ اس کا درست آنسر ہو جائے گا اگلا ہے question number 87 اور ID ہے اس کی 844 میں تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option 4 اس میں جہاں وہ کتاب اور مصنیف کے بارے میں بتانا تھا اگلا سوال ہے question number 88 نوور اور ان کے کرداروں کے بارے میں بتانا ہے ID ہے آپ کے 886 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option A اگلا سوال question number 89 اس میں جہاں وہ فارسی تنقید کو ایک خود مختاری تنقید روایت کی حیثیت دینے میں زیل میں سے کون شامل نہیں ہے question number 89 اور اس کی جو ID ہے وہ ہے 800 17 جو ہے وہ اس کی ID دی گئی ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا option 3 یعنی ہے قدابہ ابن جعفر اس کا درست آنسر ہو جائے گا اگلا سوال اس میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط صحیح زمروں کی نشان دہی اس میں کرنی ہے question number 90 ہے اور اس کی جو ID ہے وہ ہے 867 اس میں جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا option A یعنی کہ A اور D آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف question number 91 اور اس کا جو question ID ہے وہ ہے 866 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option 2 یعنی کہ B اور A اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں question number 92 صحیح جوڑ کی نشان دہی اس میں کرنی ہے آپ کو اور اس کی جو ID ہے وہ ہے 893 یعنی کہ 893 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا option 1 جو ہے وہ اس کا درست آنسر ہو جائے گا اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں question number 93 وہ جو شائری کا سبب ہوا کس کا شیری مجموعہ ہے question number 93 ہے اور اس کی جو ID ہے وہ ہے 820 یعنی کہ 820 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا option 4 یعنی کہ یہ کلیم آج اس کا ہے وہ جو شائری کا سبب ہوا اگلے سوال question number 94 ہے یہ بتانا ہے داستان باغو باہر میں یہ بیان کس درویش کا ہے question number 94 ہے اور ID ہے اس کی 830 تو صحیح آنسر ہو جائے گا option 4 یعنی کہ چوتھے درویش کا اگلے سوال درست زیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط صحیح زمروں کی نشاندہ ہی کرنی ہے question number 95 ہے اور اس کی جو ID ہے وہ ہے 872 یعنی کہ 832 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا option 3 یعنی کہ B اور D جو ہے وہ correct answer ہے اگلے سوال question number 96 ہے تاریخ اور بھات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہ ہی کرنی ہے اور اس کی ID ہے 860 اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option A یعنی کہ D, A, C بھی اس کا درست آنسر ہو جائے گا اگلے سوال ہے question number 97 اور اس کی ID ہے 844 جس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option 3 یعنی کہ یہ میر امن کی صحیح آنسر ہو جائے گا اگلے سوال کے طرف پڑھتا ہے question number 98 خواجہ امان دہلوی کے ترجمہ شدہ بوستانی خیال کی پہلے جلد ہدایگ الانزار پر کس نے دباچہ کلمبند کیا تھا question number 98 ہے اور اس کی جو ID ہے وہ ہے 846 تو آنسر ہو جائے گا option 2 یعنی کہ مردہ اساد اللہ خان غالب اگلے سوال ہے question number 99 اور اس کی جو ID ہے وہ ہے 826 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا option 3 یعنی کہ ابن انشاء کا یہ سفر نام ہے اگلے سوال ہے question number 90 غبارہ خاتر کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا question number 100 ہے اور اس کی ID ہے 800 800 818 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا question number 100 کا اور ID ہے 808 اس کا option ہے یعنی کہ محمد عجمل خان اس کا جو ہے وہ درست آنسر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں question number 101 اگلی سوال کی طرف بڑھتے ہیں question number 101 تاریخ کے پیدائش کے اعتبار سے صحیح تردیب کی نشان دہی کیجئے اور اس کی ID ہے 863 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا 863 کا option 2 یعنی کہ BD AC جو ہے وہ اس کا درست آنسر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں question number 102 صحیح جوڑوں کی نشان دہی کیجئے ID ہے اس کی 890 اور question number ہے ہمارا 102 تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option 3 اس کا درست آنسر ہو جائے گا اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں یہی دو زمبریں دیئے گئے ہیں اس میں صحیح اور صحیح کی نشان دہی کرنی ہے اور ID ہے 880 اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا C اور B جو ہے وہ اس کا درست آنسر ہو جائے گا اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں question number 104 یعنی کہ 104 question number ہے اور ID ہے اس کی 892 تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option 2 جو ہے وہ درست آنسر ہو جائے گا اگلے سوال کی طرف خدا کی سنت کس کی نظم ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option 3 یعنی کہ اسماعیل میرے ٹھیک یہ نظم ہے اگلے سوال ہے question number 116 اس میں بھی دو زمرے زیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط صحیح زمروں کی نشان دہی کرنی ہے 892 اس کا صحیح ID ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option A یعنی کہ C اور B جو ہے وہ درست آنسر ہے اگلے سوال ہے 107 اردو احیام پر زیادہ تر ہندی شائری کا اثر ہوا اور ہندی میں یہ چیز سنسکرط سے پہنچی 839 جو ہے وہ اس کی کیا ہے ID ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا 829 ID کا question number 107 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option 3 یعنی کہ یہ question number 108 اور ID ہے 809 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا option 3 یعنی کہ یہ کلیم الدین احمد کا خیال ہے اگلے سوال ہے اس میں افسانہ نگار اور ان کے مجموعوں کو جو ہے وہ ملانا ہے اور ID ہے 887 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا question number 109 کا وہ ہو جائے گا option 3 اس کا درست آنسر ہو جائے گا اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں 110 اردو اخبار ہم درد کس نے جاری کیا تھا تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option A یعنی کہ محمد علی جوہر کا یہ اخبار تھا اگلے سوال 111 اس کی جو ID ہے وہ ہے 814 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا ID 114 کا option 3 جو ہے وہ اس کا درست ہو جائے گا یعنی کہ امتیاز علی خان عرشی اس کا درست آنسر ہو جائے گا اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں 112 اور اس کی جو صحیح آنسر ہو جائے گا option 2 یعنی کہ یہ بلزار نسیم کی ہے کرانی چترابت جس مسنوی کا کردار ہے اگلے سوال ہے مہتاب کس مسنوی کا کردار ہے question number 113 اور اس کی جو ID ہے وہ ہے 819 اور صحیح آنسر ہو جائے گا option A یعنی کہ کتب مستریس کا درست آنسر ہو جائے گا اگلے سوال ہے question number 114 اور ID ہے اس کی 848 اور صحیح آنسر ہو جائے گا option 3 یعنی کہ اخراج پر اس کا درست آنسر ہو جائے گا اگلے سوال ہے 115 تاریخی وفات کے اعتبار سے صحیح ترطیب کی نشاندہی کرنے ہے اور ID ہے 854 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option 2 یعنی کہ فانی بدائیونی سوری فانی بدائیونی کیا رہا option 2 CB AD اس کا درست آنسر ہو جائے گا اگلے سوال کی طرف پڑھتا ہے question number 116 اردو کا وہ کونسا شاعر ہے جس نے سب سے پہلے اپنا دیوان با اعتبار حروف تہجی ترطیب دیا تھا 116 question number اور ID ہے اس کی 822 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا option 4 یعنی کہ محمد قری قطب شاہ اس کا درست آنسر ہو جائے گا اگلے سوال ہے لچھو رانی کا کردار غیاس احمد گدی کے کس افثانے میں ہے question number 117 اور ID ہے اس کی 816 صحیح آنسر ہو جائے گا option 2 یعنی کہ پہییا اگلے سوال کے طرف پڑھتے ہیں صحیح جوڑے کی نشان دہی کرنی ہے 118 question ہے اور ID ہے اس کی 896 تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا 896 کا option 1 اس کا جائے وہ درست آنسر ہو جائے گا question number 118 اگلے سوال ہے question number 119 تاریخ ہے اشاعت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشان دہی کرنی ہے اور ID ہے اس کی 855 تو صحیح آنسر ہو جائے گا option 4 یعنی کہ BD AC اس کا جائے وہ درست آنسر ہو جائے گا اگلے سوال ہے انشائیہ اور انشائیہ نگاروں سے ID ہے اس کی 899 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا question number 120 option 4 جائے وہ درست آنسر ہو جائے گا اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں 121 اس میں بھی آپ کو دو صحیح اور دو غلط دی ہیں جس میں سے آپ کو دو صحیح زمرے کی نشان دہی کرنی ہے question number 121 اور ID ہے 897 جو ہے وہ اس کی ID ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا option 4 یعنی کہ C اور E جو ہے وہ صحیح ہیں C اور A اگلے سوال ہے دو زمرے صحیح ہیں دو غلط صحیح کی جو ہے وہ نشان دہی کرنی ہے اور ID جو ہے اس کی ہے 888 sorry 883 883 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option 3 یعنی کہ A اور D یا D اور A بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ اگلے سوال ہے question number 123 اور ID ہے آپ کی 815 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا 815 کا option 2 یعنی کہ یہ زوگ ہے اگلے سوال ہے صحیح جوڑے کی نشان دہی کرنی ہے 124 وہاں سوال ہے اور ID ہے اس کی 897 یعنی کہ 897 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا option 3 اس کا جو ہے وہ درست آنسر ہو جائے گا صحیح جوڑے کی نشان دہی کرنے میں اگلے سوال ہے 125 اس میں جو ہے وہ آپ کو بتانے اس شیر کا دوسرا مصرہ کون سا ہے ID ہے 827 اور question number ہے 125 تو صحیح آنسر ہو جائے گا option 4 اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں question number ہے 126 اور ID ہے اس کی 838 تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option A یعنی کہ عبداللہ قطب شاہ اگلے سوال ہے question number 127 اور ID ہے اس کی 824 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option A یعنی کہ ابن قطبہ اگلے سوال ہے scientific society قیام کا اہم مقصد کیا تھا question number ہے 128 اور میں بھی جو ہے وہ آپ کو صحیح اور غلط میں دیا گیا ہے جس میں آپ کو صحیح ضمروں کی نشان دہی کرنی ہے question number ہے 129 اور ID ہے اس کی 833 تو صحیح آنسر ہو جائے گا option 2 یعنی کہ A اور B درست آنسر ہو جائیں گے اگلے سوال ہے 130 اور اس کی جو ID ہے وہ ہے 832 یعنی کہ 8 3 2 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option 3 یعنی کہ دل آرام اگلے سوال ہے question number 131 اردو کس اب رن سے نکلی ہے question number 131 ہے اور ID ہے اس کی 834 تو آنسر ہو جائے گا option 3 یعنی کہ شورس یعنی ابرنس اگلے سوال درزہ زیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط صحیح زمروں کی نشان دہی کرنی ہے اور اس کا جو ID ہے وہ ہے 814 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا option 2 یعنی کہ C اور B کریکٹ ہو جائے گا 132 سوال کا اگلے سوال ہے 133 اور اس کی ID ہے 800 ایکسپٹ اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option 4 یعنی کہ C B یہ شیئر کس کا ہے اور ID ہے آپ کی 812 یعنی کہ 812 صحیح آنسر ہو جائے گا option 2 یعنی کہ عرفان صدی کی کا یہ شیئر ہے اگلے سوال ہے 135 اس میں بھی یہی دو زمرے دیے گئے ہیں اور ID ہے آپ کی 806 یعنی کہ 876 تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option 3 یعنی کہ C اور A جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلے سوال ہے question number 136 اور ID ہے آپ کی 850 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا option 2 یعنی کہ یہ ہو جائے گا لسانیات اگلے سوال ہے 137 زیل میں دو زمرے دیے گئے ہیں اور اس میں صحیح کی نشاندہی کرنی ہے ID ہے آپ کی 18 877 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option 3 یعنی کہ A اور C جو ہے وہ درست ہے اگلے سوال منجو کس نوول کا کردار ہے question number 138 اور اس کی ID ہے 836 اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا option 3 یعنی کہ یہ تیڑی لکیر کا کردار ہے اگلے سوال ہے 149 question number ہے اور اس کی ID ہے 831 صحیح آنسر ہو جائے گا option A یعنی کہ بگٹ کہا نہیں اگلے سوال ہے question number 140 اور اس کی جو ID ہے وہ ہے 811 اور اس کی جو صحیح آنسر ہو جائے گا option 4 یعنی کہ مسود حسین خان اس کا درست آنسر ہو جائے گا اگلے سوال ہے یہ اکتباس سے ہے شائری کے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں question number 141 اور اس کی جو ID دی گئی ہے وہ دی گئی ہے 902 تو اسی حساب سے جو ہے آپ لوگ اس کا کیا کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ ٹک کر سکتے ہیں 902 میں تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا 902 کا وہ ہو جائے گا option 4 یعنی کہ میر انیس اگلے سوال ہے پھر دوبارے سے اکتباس ہے لیکن ہمیں question number سے اور question ID سے جب وہ نیسان لگانے تو 103 کا صحیح آنسر ہو جائے گا option A آگے بڑھتے ہیں نیش question کی طرف 143 اور اس کی جو ID ہے وہ ہے 905 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option A یعنی کہ حضرت علی حضرت علی کے بارے میں ہے 143 اگلے سوال ہے 144 question number ہے اور ID ہے اس کی 904 sorry 906 تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا سنت احیام تناسب اگلے سوال ہے question number 145 ہے اور اس کا جو ID ہے وہ ہے 904 تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option 2 یعنی کہ حضرت علی اس کا بھی درست آنسر ہے آگے بڑھتے ہیں یہ نصر کا اکتباس ہوتا ہے میں پڑھ نہیں رہا ہوں تاکہ ویڈیو لنبا نہ بنے اور لیڈی کافی لنبا ہو گیا اور اس میں وہ آپ کو صحیح صحیح نشان دھائی کرنی ہے question number 146 اور ID ہے 911 تو صحیح آنسر ہو جائے گا option 2 آگے بڑھتے ہیں یہ بھی اکتباس ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا question number 147 اور ID ہے 910 تو صحیح آنسر ہو جائے گا option 2 یعنی کہ آرہا آگے بڑھتے ہیں یہ بھی اکتباس ہے 148 میں اور اس کی جو ID ہے وہ ہے 911 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option 4 آگے بڑھتے ہیں 149 اور اس کی جو ID ہے وہ ہے 908 اور اس کے صحیح آنسر ہو جائے گا option 3 آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے آج کی ٹیسٹ کا یا کہہ سکنے یہ پریویس جو پیپر ہوا ہے UGC نیٹ کا اور اس کا جو 500 سوال ہے یا کہہ سکتے لاس سوال ہے اس کی ID ہے 909 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا option 4 یعنی کہ نر کے لئے تو اس حساب سے ہم نے آج یہ 100 questions کی ہیں آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا score کتنا بن رہا ہے آپ لوگ کمنٹ بوکس میں یا پھر آپ لوگ اس دیا گئے نمبر پر 9045 220432 اس نمبر پہ بھی جائے وہ رابطہ کر سکتے باقی ملتے آپ لوگ سے جلدی expected cutoff کے ساتھ شکریہ ملتے